اسلام کی بنیادی تعلیمات اور چند چھوٹے مسائل کو پکڑ کر کے رکھا ہے اور اسی میں امت کو گھما رہے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دینی اسلام کے پچاننے فیصد مسائل متفقہ لئے ہیں اور شاید تین چار مسئلے کل ہیں جو کچھ دو تین مسئلے عقائد کے بارے میں ہیں دو تین مسئلے عبادات کے بارے میں ہیں اسی میں سارے علماء جو ہیں وہ کچھ رد عمل میں ہیں کچھ جواب رد عمل میں ہیں کچھ اس کو ثابت کرنے میں کچھ اس کی تردید کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک گاؤں میں اکثریت بے نمازیوں کی تین مسجدیں ہیں ایک مسجد میں تین بڑے نماز پڑھتے ہیں ایک مسجد میں ایک ماشر صاحب اور دو تین بچے نماز پڑھتے ہیں دوسری مسجد میں تعلیمہ لگا ہوا ہے جمعہ کے دن ایک صاحب آئے اس نے لمبی چھوڑی تقریر کی کہہ صاحب شہین اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہیں اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ علیاء کو ماننے والا نہیں دوسرے آج جمعہ میں دوسرا علم آگیا اس نے کہا دنیا کے سب سے بڑا شرک یہ ہے تو بچار گاؤں کی حالت یہ ہے کہ وہاں نماز بڑھنے کے لوگ تیار نہیں ہیں اور ان کو الجھا رہے ہیں وہ کس بات پر ایک ایسے مسئلے پر جس کی اہمیتی کچھ نہیں ہے کاش علماء یہ سمجھیں اس وقت اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے میرے بھائیو امت گویاش کے علموں کو یہ طائع کرنا ہے کہ وہ اس کیٹاگری میں آ رہے ہیں جس کیٹاگری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء کے مخلوق ہوگی یا اس کیٹاگری میں آ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں میٹر بنا ہوا ہے آج کے علموں کو فیصلہ کرنا ہے بلکہ آج کے ہر ہر طبقے کے ہر ہر علم کو سوچنا ہوگا کہ ہم امت کو کیا گزہ دے رہے ہیں ہم امت کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں کاش امت کے علماء اس نقطے کو سمجھیں اور جو اصل اسلام ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ایک وقت آئے گا میری امت ان چیزوں کے بارے میں لڑے گی جس سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ایک ثابت کر رہا ہوگا یہ ضروری ہے دوسرا کہتا ہوا حرام ہے نہ وہ اتنا حرام ہوگا ایک مزین میں لڑائی ہو گئی کس بات پر ایک کہتا تھا نماز کے بعد زور سے جب تک نہیں پڑھیں گے نماز نہیں اور خاص ہی نہیں دوسرا نے کہا یہ تو حرام ہے یہ تو کہیں تھا ہی نہیں اس پر لڑائی ہو گئی پولیس والوں نے کہا پھلال کرتے ہو تو یہ فاصل تو اتنا تھا وہ مشکل کرو دیت علماء سے اسلام کا اس وقت مطالبہ یہ ہے ایک تو اپنے کردار کو صحیح کریں اپنے علم کو پختہ بنائیں اپنے نظر تقویٰ پیدا کریں اسلام کی صحیح تشریح کریں اور موضوعات کو ترجیح بنیادوں پر طائق کریں کہ اسلام کے جو ترجیح بنیادوں میں جو موضوعات آگ کے زمانے میں گونے چاہیے وہ موضوعات لے لیں میرے بھائیو کتنے نادان ہوں گے وہ افراد جو اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کمرے میں وائٹ کلر کرنا ہے کی گرین کلر کرنا ہے اور کمرہ گرنے والا ہے چاروں طرف سے اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے اسلام دھڑام سے گرنے والا ہے کفر گھروں تک داخل ہو چکا ہے ٹی وی کے ذریعے سے فہاشی اندر داخل ہو گئی ہے نادانیوں کا حال یہ ہے کہ دیندار لوگ اپنے بچوں کو کارٹون سناتے ہیں اور کارٹونوں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں کرشن کی تہذیب لائی جا رہی ہے اور ہمارے مسجل میں تقریر ہوتی ہے کیا صاحب نماز کے بعد زور سے پڑنا ہے کیا نائجتہ پڑنا ہے وہ اندر میں کفر داخل ہو رہا ہے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سکولوں کے اندر بندے ماترم کہلوائیں گے سکولوں کے اندر آپ کو کفریہ جملے کہلوائیں گے ہاتھوں میں کفر کے دھاگے بندے ہوئے کڑے لگا رہے ہیں یہاں تک کہ ٹیکہ کرنے کے لئے عورتیں تیار ہو گئی ہیں ہزاروں کشمیری مسلمہ مرتد ہو گئے اور ہو رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں مجھے علیگور سے کشمیری لڑکے نے فون کیا کہہ لگے جناب یہاں کشمیری لڑکے آئے ہیں وہ عیسائی بن گئے ہیں اور ایسی بحث کرتے ہیں ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے اور ہم تاش علماء یہ سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کس دوا کی ضرورت ہے